یہ بات آپ بلک کر رہے ہیں نا ایک تاثر ہے کل ایک صحافی ہیں اسلامباد کے ستی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی انہوں نے اسطیفے کی بات کی یہ باتیں چل رہی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسطیفے کا ایک تاثر جا رہا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اس تقسیم کو ختم کیا جائے فل کوٹ میں مشاورت ہو اور بینچز کی فرمیشن پہ بھی مشاورت ہو رولز بنائے جائیں اور اس معاملے کو حل کیا جائے ایک آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے ملک میں تو اس کو حل کرنا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سرکلر جاری کرتے اور سینر پیونی جیج کی آرڈر کی آپ نفی کرتے یہ نہیں ہوگا جسٹس مندو خیلے جس طریقے سے آج دوتھی دل سے کہا کہ یہ تقسیم ختم ہو اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے مگر تقسیم باہر ختم نہیں ہوگی اندر ختم ہوگی بشاورت سے ہوگی سب کی رائے سے ہوگی کیونکہ چیف جسٹ تارٹ صاحب سے بہت ایکٹیو تھے اور بہت این صبح تھا میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا تھا آج بھی جو ہے ایک اور تارٹ بہت ایکٹیو ہے پینچز کے حوالے سے ہے تو ہے ہو گیا رہا ہے دیکھیں دو تارٹ ایکٹیو ہیں ہم پہلے ایک تھے ماضی میں ہم اب دو ہو گئے ہیں تو دو تارٹ صاحبان ایکٹیو ہیں جو آئین کی پاسداری کیلئے کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں لوگ الزامات لگاتے ہیں ترہ 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 کی باتیں کرتے ہیں میں تو قرآن پہ حلس دینے پہ تیار ہوں اس بات پہ تب بھی سجاد علی شاہ صاحب نے ڈکٹیٹر کی شکل اکتیار کی تھی آج بھی معاملات سجاد علی شاہ پارٹ ٹو کی طرف جا رہے ہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے تو آئین کی ساتھ کھڑے ہونا ہے بڑا اترام ہے جیجے صاحب کا ہمارا بڑا تعلق ہے ان سے جب جب سجاد علی شاہ پانے گا تب 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 تارٹ آئے گا انشاءاللہ بہت شکل میں کہہ رہاں تارٹ تو آئین کی پاسداری کیلئے کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے حق میں کھڑے ہیں یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے تنازہ حال ہونا چاہیے ایک موزد جائش صاحب نے جو ہے وہ معذرت کر لیا ہے اور بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا ہے اب لگتا ہے میں سپیکولیٹی کر سکتا ہوں کہ کوئی نیا بینچ بنے گا لیکن ایک بات جو ہے بار بار ثابت ہو رہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے اس وقت اور بدقسمت ہی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ہم سیاستدانوں کا بھی اور عام پبلک کا بھی بلکہ ساری پاکستان کی عوام جو انصاف کی تلاش کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ جو آخری منزل یہی ہے تو اگر اس منزل میں جو اس وقت جو ہے اس حمارت میں جو اس وقت جو ہے احجانی قفیت پیدا ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ عام سائل جو ہے اور ہم سیاستدان بھی جو جن کا مسئلہ آج یہاں پہ چل رہا ہے قوم ساری دیکھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈسپونڈنسی یا ایک مایوسی جو ہے جن لوگوں کی توقعات ہیں اور صحیح طور پر خائن کے تحت توقعات انصاف کی اسی حدارت سے ہیں اسی حمارت سے ہیں تو یہ بدقسمت ہی ہے ہماری کہ جب سیاستدانوں میں تو پارٹی بازی بھی ہوتی ہے مخاصمت بھی ہوتی ہے لڑائی جگڑے بھی ہوتی ہیں وہ تو ہمارا حصہ ہے ہمارے کلچر کا سیاست کے کلچر کا حصہ ہے لیکن ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کا کلچر جو ہے وہ بہت کچھ نمان کرتا ہے جو بڑا عالی عرفہ ہے جس سے جو ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی طبقہ ہو کوئی بھی سیاست پارٹی ہو اس کا جو ہے اعتماد متزلزل نہ ہو آج جو ہے اعتماد جو ہے متزلزل ہو رہا ہے دیکھیں جی جو یہ موکلا نے اندر کہنا ہے میں نے یہاں میں نہیں کہا دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ڈیمانڈ جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ بنا گئے تو اب جو ہے یہ شرنگ ہوتا جا رہا سارا تو یہ بجائے اس کے کہ فل کورٹ ہوتا یہ شرنگ ہوتا ہوتا آج تین رہ گئے ہیں میں اس کا کوئی مطلب جو ہے اخص نہ کرے اس سے لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر اعتماد بحال کرنا ہے اور اپنے صفوں میں اتحاد بحال کرنا ہے تو فل کورٹ ہوں تاکہ اس ہمارت پہ اس ہمارت میں بیٹھے ہوئے معزز لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے اعتماد جو ہے اس کو لقصان نہ پہنچیں مطبور شکریہ